ہریپور اور ایپٹ آباد نے کرونا وائرس کے قیسوں میں ایک بار پھر تیزی سے ازاق ہوا جو میں دفاع پاکستان کے حوالے سے نور شہرہ نے سائیکل ریسنگ کا بزاقہ اٹھکیتا فیبر پاکستان خواہ سائیکلنگ اسوسییشنگ کے صدر نصار احمد نے کیا نور شہرہ کے انڈسٹرل زون رسالپور کا واپٹہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے واپٹہ کے خلاف چدید نارے بازی کی سانگر بارشوں کے بعد جانوروں کے مرنے کی شرح میں اضافہ دہشتگردی کے واقعے کے دوران تحفظ فرہم کرنے کے حوالے سے سکورٹی پورس اور ریسٹری ون ون ٹو ٹو ٹی پرزیں مشکے جاری ہیں گل چیپ بیوٹی پولر بیسٹ پولر آف سیٹی بوی آر گل چھنگ ہائی لائٹس لو لائٹس بائی بلو درائی کھیورٹین پریمیگ فل باڈی ویکسنگ آئی بروز مینکیور اور پیڈی کیور میک اپ مساج پلیز کم این ٹرائی آئیے خوشحال اور مستقم پاکستان بنائیں کشف اسوسییٹ ایٹ آباد کے ساتھ کسی قسم کی بلڈنگ ہو یا گھر کشف اسوسییٹ آپ کی حدمت میں پیش پیش اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ون نیوز میں ہوں حضیفہ زین اب خبر تفصیل سے جو میدی فا پاکستان کے حوالے سے نوشہرہ میں سائیکل ریسنگ کا انعقاد کیا گیا جس کا بزابطہ افتتہ خیبر پختونخواہ سائیکل اسوسییشن کے صدر نسار احمد نے کی سبائی سائیکلنگ اسوسییشن کے ذریعے تمام ہر سال کی طرح اس سال بھی جو میدی فا پاکستان سائیکل ریس انعقاد کیا گیا ریس پیشاور سے چروع کی گئی اور نوشہرہ سپورٹ کمپلیکس پر اختتام پذیر ہوئی ریس میں پیشاور کے سمیت مختلف ازلا کے سائیکلس نے شرکت کی جس کی مہمانے خصوصی ممبر سبائی اسمبلی سومی فلک نیاز تھی جس نے اختتامی تقریب میں فاتحہ خلاڑیوں کو ٹروپیاں اور سیٹیفکیرز تقسیم کیے ہریپور اور ایپٹ آباد نے سمارٹ لاؤگ ڈاؤن آج دن دو وزے سے غیر معینہ مدد تک لابو رہی گیا اسسسٹن کمیشن خانپور سمارٹ لاؤگ ڈاؤن کے دوران تمام لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہریپور عوام کرونا کے حوالے سے احتیاط کریں واپڈا کے غیر علانیہ اور کم ولٹیج کے خلاف رسالپور انڈسٹریل زون کے ہزاروں مجدور اور کارخانہ دار سرابپا احتجاج بن گئے مظاہرین نے جیٹی روڈ کو ہر قسم ٹرافک کے لئے بند کر دیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈن کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں کارخانے بند ہو گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی ویزز ملازمین بے روزگار ہو گئے جبکہ واپڈا کی جانت سے کم ولٹیج اور غیر علانیہ لوچڈنگ بردستور جاری ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر واپڈا والوں کا قبلہ درست نہ ہوا تو ہمارا احتجاج پارلیمنٹ کے سامنے ہو گا عوام کو کسی بھی دہشتگردی کے واقعے کے دوران تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے سیکیورٹی فورس اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی فرض مشکے جاری ہیں ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر میر عالم خان کی نگرانی میں نوشہرہ کے اے ایس سی سینٹر میں فرض مشکے کی گئے جس میں پاک آرمی ریسکیو ون ون ٹو ٹو نوشہرہ کی ٹیم نے حصہ لیا انچارج ٹریننگ ونگ حضرت علی کے مطابق فرض مشکوں کا مقصد عوام الناس کا جو یقین دلانا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورت حال میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو پاک آرمی کے ہمراہ پیش فرانہ مہارت کے ساتھ اپنی خدمت سر انجام دیتے ہوئے خدمات فراہم کرتا ہے جبکہ جامعہ حکمت عملی کے تحت دہشت گردوں کے چنگل میں پھنسے افراد کو بروقت اور احسن طریقے سے بہا فارضت نکال کر محفوظ مقام تک منتقل کرنا ہے سانگر بارشوں کے بعد جانوروں کے مرنے کی شرعہ میں اضافہ ہو رہا ہے دوسری جانب جگہ جگہ مرنے والے جانور موجود ہیں جس کی وجہ سے مزید بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے بتا رہے ہیں سانگر سے عزیز الرحمان رین سانگر میں برساتوں کا سلسلہ جاری تھا برساتوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد دیکھ پرو میں سب سے زیادہ تین سو بیس میلی میٹر بارش ہوئی اور بھو بی میں بھی زیادہ برسات کے باعث تین سٹی قائم کر دی گئی ہے آپ کو بتایا چلیں کہ تین سٹی میں کوئی بھی عملی کام نظر نہیں آرہا ہے اسی بارے میں ہم جانتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا ہے جسر کیا کہیں گے دے بھو بی میں جو تین سٹی قائم کر گیا وہاں پر جو عوام کو کھانے پینے کا اشیاء جو ہیں وہ اچھی مقدار میں نہیں مل رہی عوام شکایت کے لیے کہ ہمیں جو ہے ریلیف کے کام جو کھانے پینے کا سمان دارا ہے وہ ٹھیک تریقے کے لیے سے ایک نتامیاں نہیں دے رہی ہے اور وہاں پر رات کو مچھردانی میں نہیں دے رہی ہے اور مچھر بہت زیادہ ہیں جب دوسری جنب جو ہے دے بھو بی کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی چانوار پانی پھرسلوں میں اور جنور بہت زیادہ بکری ہیں گاہ بینسیں مر چکی ہیں انہوں نے تیفن پھیلا ہوا ہے اور یہ اگر حکومت نے ان کو ڈمپنگ نہیں کیا جب مرے ہو جانوروں کو جو کہ ہزاروں ازادہ مر چکے ہیں تو یہ بہبائی ممارات پھیل سکتا ہے جو کہ انسانوں کو بھی لگ سکتا ہے اور ہزاروں کی تعداد سے انسان متاثر ہو سکتے ہیں جی بلکل ان کا گنات تھا کہ دے بھو بی میں جانور اور مچھروں کی وجہ سے لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں جلد سے جلد حکومت کو چاہیے اسپرے کرا کے اور ان جانوروں کو وہ یہاں سے اٹھایا جائے کیمرارمنٹ ٹیم کے ساتھ عزیز اور امان رین سانگھر سکرہ انواہی گاؤں موسیٰ لگاری میں لگاری برادری کا نوجوان امدار لگاری قتل قتل پرانی دشمنی کی وجہ سے ہوا قتل رہو برادری کے افراد نے کیا ہے اہل خانہ کا اقزام مبتول کو رائیفل کا فائر کر کے قتل کیا گیا زید خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں ہزارہ ون ڈوٹ ٹی وی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ